سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ ہمیشہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھیں اور کسی کی کوئی تکلیف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ہر ایک کی تکلیف کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو سپرون سے رکھیں آمین یا رب العالمین اور جو بھی بندیں مجھ سے دعا کے لئے کہتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ میری دعا ہے اور ہمیشہ رہیں گے جس طرح آپ نے بچوں کے لئے دعا ہے اس لئے آپ اسی طرح آپ سب کے لئے بھی دعا ہے انشاءاللہ اللہ رب کریم اپنی دعای دوسرے کے لئے ضرور قبول کریں گے یہ چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لئے نکال ہوں یہ آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو اسے سسکیب کرو لائک کرو شیئر کرے اور چینل کو آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ رب کریم اپنی سبوں کی گھر بھی مدد بھی کریں گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر بھی دے گے انشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں چکن فوڈ وال جو میرے اپنے طریقے سے آپ دیکھ لوں جس کے لئے لگے گا یہ آدھا کلو نرم چکن ہے یہ آدھا کلو نرم چکن ہے یہ جگہ آپ چکن کا کھیما بھی لے سکتے ہو اس کا میں اب بھی میکسی میں کھیما کروں گے جس کے لئے ایک لسن ساپ کیا ہے اور آدھے لسن کے حساب سے اد رکھ لے ہوں اور یہ تین میرچی ہے نہ زیادہ تیکھے نہ زیادہ فکھے میڈیم ٹیپ کی اور یہ ہے اپنے پیاس کی بھاجی تھوڑی سی اور تھوڑی سی کوتن بھرے دونوں کاٹ کے لئے ہوں اور ایک انڈا جائے گا اور یہ سویا سوس ہے جو ایک ٹیبل سپن جائے گا اور ایک چائے کی چمج جائے گی کالی مرچی کی پاوڈر جو میں آپ کو دکھا تھی ہوں سب کرتے ہو یہ اب میں نے چکن ڈالی ہوں نمک میں نے بولی نہیں تھی مگر نمک ہر چیز میں جاتا ہے میٹھے تک میں جاتا ہے کبھی کبھی بولنے کو بھولتی ہوں پہلے جائے گا نمک نمک آدھی چائے کی چمج سے تھوڑا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لو یہ جگہ آپ اس میں ادرک ویسن کا پیسٹ اور مرچی کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہو مگر میں باریک کٹ کے رکچوں باریک ہو جاتا ہے ایک سویا سوس کا ٹیبل سپن جائے ایک چائے کی چمج ایک بھر کر بھی نہیں ڈالی ہوں پاؤن چائے کی چمج ڈالی ہوں کالی میرچی پاوڈر آپ چاہے تو پونی چائے کی چمج ڈالو مگر میں نے پاؤن چائے کی چمج ڈالی ہوں دیکھو اسے میں اڈا ڈال رہی ہوں باریک کرنے یعنی اچھے سے وہ مکس ہو جاتا ہے چکن کا کھیما ہو گیا اس میں تھوڑی سی ریڈ چلی فلیک جا رہی ہے بس اب اس میں جائے گا ہرا دھنیا کٹا ہوا اور پیاس کی پتی کٹی لی اس کو ملا ہوگی اس کو صرف ایک جا کر رہی ہوں اب اس میں دھا رہی ہوں ایک ٹیبل اسپون کون پھولور اور ایک ٹیبل اسپون میدہ دونوں کو ملا دوں گی آپ کو چاہے تو تب ہی ترنت لے لو اور کرو چاہے تو پاندہ منت آدھا ہنٹا رکھے کرو مگر میں ابھی ہی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ابھی ضرور تھے کرنے کی یہ دیکھو ایک بڑیٹ کی ٹکڑی کے سائٹ کی کون نکالی اور اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑی کر لی اب میں آپ کو دکھا رہے ہوں ایک چیز ہے چیز آپ کوئی بھی لے سکتے ہو مگر میں ایک چیز پسند کرتی ہوں میں یہی چیز لیتی ہوں ایک پتے کی میں نے چاہ ٹکڑی کی ہوں آپ کو جیسا حساب سے چاہے بارہ چھوٹا ویسا بال بانا لو میں میڈیم بانا رہی ہوں نہ بارہ نہ چھوٹا ایسا اب اس کے بیچ میں جائے گا اپنا ایک پتہ اب اس کو بال بناوں گے ہو گئے اپنا بال یہ دیکھو ایک اچھے سے ایسا رکھ دو ہاں پھر ایسا دوسرا یہ چٹکتا ہے دیکھو ایک میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی سب کروں گے اور پھر دیکھاؤں گے دیکھو اب اس کو اوندہ ماری یہ پورا چککانے کا میں آپ کو دکھا رہی ہوں باقی کی میں چٹکانے کی بات دکھاؤں گا یہ دیکھو پورا لگائی اب اس کو ذرا دبا رہی ہوں اچھے سے یعنی وہ نکلے گئے ہونے کے بعد ایسے لیے ہاتھ میں اور ایسے اس کو ہلکے ہلکے ہاتھ سے دبا لیے اچھے سے چٹک جاتے ہیں اب دائرک میں آپ کو تلتے ہوگا یہ دیکھو ساتھ میں نے کیے اور باقی کے اٹھا کے رکھی ہوں پاو کم پرے پاو آنے کے بعد وہ بھی بنا دوں گی آپ کو فرائے کر کے دیکھا رہی ہوں یہ دیکھو اپنا تلگرم ہوگا اس کو میڈیم گیس پہ فرائے کرو فاز گیس مت رکھو کیونکہ اندر تک اپنے اچھے سے ہونے چاہیے اب اس کو پلٹ ہوئی ایک پنٹا اپنے فوٹ بول ہو گئے آپ کو کیسے لگے مجھے ضرور دکھاؤ چینل چلنے کے لیے بڑی نانی کیا کیا کر رہی ہے آپ بھی تھوڑا ساتھ دو نا اور چینل کو آگے بڑھاؤ انشاءاللہ آپ کی گئے بھی مدد کرے گے انشاءاللہ ہو گئے اپنی فوٹ بول آپ کو کیسے لگے کمنٹ کر کے بتاؤ انشاءاللہ ضرور آپ بناو آپ کی اس سے بھی بہترین ہوگے کیونکہ آپ بچیہ ہو مجھ بورے کا کم بورے جیسا مگر پھر بھی میں کوشش بہت کرتی ہوں کیونکہ کوئی بچہ تالی میں افتاب ہو اور آپ لوگ بھی ساتھ دی دیکھیں دیکھیں دیکھنے کے لئے بہت سارا شکریہ جنزو ایک ہے اللہ حافظ السلام علیکم کیسے آپ لوگ آج ممی نے بنایا ہے چکن فوٹ بول کیسے لگا کھا 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 مست لگا اس کو بہت پسند آیا مجھے بہت پسند آیا بہت ٹیسٹی ہے ممی کے ہاتھ کے سب کچھ ٹیسٹی ہوتی ہے یہ تو آسم ہے اس کو ضرور ڈرائی کیجئے اور ہمیں کومنٹ باکس میں بلکل میسج کر بتائیے کیسا لگا بہت بہت شکریہ اللہ فیض